ایف آئی اے نے تین سو پشہتر ارب کے جالی اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا بارہ ارب ڈالرز واپس لانے کے لیے چھبیس ملکوں سے معاہدے کر لیے وزیراعظم کا سو روزہ کار کردگی پر تقریب سے خطا کہا کرپشن سے متعلق ہر روز نیا انکشاف ہوتا ہے پوری اوپوزیشن نہیں چند لوگوں کو خطرہ ہے ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں قصہ چڑھتا ہے تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں حکومت کی سو روزہ کار کردگی وزیراعظم عمران خان کا حلقہ پھلکانداز دہا سو روز میں صرف ایک چھٹی کی اہلیہ کو کامیابی کا کریڈٹ دینا نہ بھولے جو یہ سو دن گزرے ہیں یہ ایک چھٹی کیوں کسی نے کہنا ایک چھٹی نہیں لی ایک چھٹی لی تھی سیٹڈے کو پہلی چھٹی تھی سو دن میں تو ان کے لیے اصل تو میں ان کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ اتی مشکل گھرے لو زندگی یہ جو پچھلے یہ سو دن رہی ہے مہانہ دو ارب ڈالرز کا خسارہ تین ماہ میں ایک ارب پر لے آئے آئی ایم ایف سے معاہدہ ان شرائط پر کریں گے جو عام کے لیے بہتری کے لیے ہو وزیر خزانہ عصد عمر کا تقریب سے خطاب مشیر ارباب شہزاد نے کہا حکومت نے سو روزہ اہداف میں تقریباً 53 پیصد کامیابی حاصل کر لی وزیر خاردہ شاہ محمود بولے عمران خان کی کرتار پر گھگلی نے حارت کو بے بس کر دیا اور وزیر آزم نے صرف لیکچر دیا عمران خان کی تقریب پر نون لیگی رہنما احسن اقبال کا رد عمل کہا اپوزیشن کو الزام دے کر چھپ نہیں سکتے تنقید کی حکومتی ٹیم آج بھی کنٹینر پر کھڑی ہے موسیقی